بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 29 نومبر 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کے خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ ہی سعودی عرب کے حالات سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی روز مرہ کی دادہ ترین نیوز اپ ڈیٹس حاصل کرنا شاہدتے ہیں تو انفر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پیس کیجئے تاکہ آپ تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ سکیں سعودی عرب نے او آئی سی کے نئے جنرل سیکریٹری کو مبارک بات پیش کر دی سعودی عرب نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے نئے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم تاکہ ابراہیم کو مبارک بات پیش کر دی سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کے استحکام اور ترقی کے لیے ہم او آئی سی کے نئے جنرل سیکریٹری کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ OIC نئے جنرل سیکرٹری کو ان کے فرائز کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ پہلے کی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں کہ واضح رہے OIC نئے جنرل سیکرٹری حسین ابراہیم کا تعلق چارٹ سے ہے انہوں نے شاہ فیصل کے زمانے میں مدینہ منورہ میں عالی تعلیم کے لیے سکولر شیپ حاصل کی تھی سعودی عرب میں کرونا وبا قابو میں ہے وزیر صحت سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق علربیہ نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا وبا قابو میں ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں وبا کی دوسری رہر شروع ہو چکی ہے وہاں سعودی عرب میں مریضوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ کرونا کی انصداد کے لیے غادمِ حربین شریفین کی حکومت نے ولی عہد کی نگرانی میں تمام وسائل مہیا کر رکھے ہیں مریضوں کی تعداد میں کمی جہاں حکومت کی بھرپور توجہ کی نشاندہ ہی کرتی ہے وہاں عام لوگوں میں اس کے شعور کی بھی نشاندہ ہی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ کرونا کے مکمل خاتمے اور آخری مریض کے شفایاب ہونے تک ہم اپنی کوشوں میں کمی نہیں لائیں گے واضح ہے کہ وزارت سہت نے ہفتہ کو آخری رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا دوستہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید دوستو بیس کی تصدیق ہوئی تھے سعودی عرب میں اب تک کافی زیادہ تعداد میں لوگ شہر جاب ہو رہے ہیں اور اس میں دن بدن سہت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے باکس میں ملنے والی خاتون کی لاش کی شناکت کر لی گئی مکم کرما پولیس نے کہا کہ باکس میں ملنے والی خاتون کی لاش کی شناکت کر لی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ متوفی خاتون کے عمر چوبیس سال ہے اور وہ انڈونیشیا سے تعلق رکھتی ہے اس کے کفیل نے ایک عرصے سے اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کر رکھی ہے پولیس نے کہا کہ وفات کے اسباب تلاش کیا جا رہے ہیں جبکہ پبلک پروسیکوشن نے بھی تفتیش شروع کر دی ہے کیس کے متعلق کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا تفتیش کے نتائج آتے ہی آگاہ کر دیا چاہے گا واضح رہے کہ جمعے کو مشاعر مقدسہ میں ایک شہری کو مشکو قسم کا باکس نظر آیا تھا جسے کھولنے پر پتا چلا کہ اس میں خاتون کی لاش ہے اس نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کر دی جس نے تفتیش کا آغاز کر دیا کچھ خبر شامل کریں گے سعودی رب کے بدلتے حالات آپ کے سوالات جوابات سے متعلق سعودی رب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں انٹرنیشنل فرائرز بھی پارشلی دور پر بحال کر دی گئی ہیں عمرہ بھی بحال کر دیا گیا ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامائن انفو ٹی وی نے اپنے مزید سوالات ارسال کی ہیں جن کے جوابات متعلقہ محکموں سے آپ کی قدمت میں حاصل کے جا رہے ہیں احمد شیخ پوچھتے ہیں کہ ان کا اقامہ جو ہے وہ سائی خاص کا تھا مگر کام جو ہے وہ لکڑی وغیرہ کا کرتے تھے چیکنگ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس میں بعد میں ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا اب وہ دوبارہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کب تک آ سکتے ہیں ان کے مطابق آپ سعودی عرب میں جس بھی جو ہے ویزے پر آتے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ اسی پیشے سے منسلک رہیں سائی خاص یعنی گھلیلو ڈائیور کے ویزے پر آنے والا کارکن کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا اس لئے آپ کو چیکنگ کے دوران قانون شکنی کامورت کے پا کر ڈیپورٹ کیا گیا تھا آپ پر دو طرح کی خلاف وردیاں آئید ہوں گی ایک تو آپ نے پیشا کی خلاف وردی کی جو کہ آپ کا کام نہیں تھا وہ آپ کر رہے تھے دوسری خلاف وردی کفیل کی ہو گیا یعنی آپ جہاں کام کرتے تھے وہ کفیل کام نہیں تھا اس لئے آپ پر دو طرح کی خلاف وردیاں ریکارڈ ہوں گی تو دیرم میں جو ترہیل کے ذریعے لوگ جاتے ہیں ان میں جو کیس ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگوں پر پابندی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا دائن جو آپ کا تحقیقاتی افسر ہوتا ہے وہ کرتا ہے نورملی اس پر جو پابندی ہوتی ہے وہ پانچ سے دس سال کے درمیان ہوتی ہے احمد عبداللہ نے پوچھا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہیں اہلیہ اور تین بچوں کے ساتھ اکامہ کارڈ کے حوالے سے معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں اور اہلیہ کا اکامہ تجدید کر آیا تھا مگر پرانے اکامہ پر جو تاریخ درج تھی وہ گزشتہ سال کی تھی کرونا کے وجہ سے نئے کارڈ پرنٹ نہیں کرائے جا سکے تین ماہ تاخیر ہوگی کیا نئے کارڈ خود پرنٹ کرانے جوازات جا سکتا ہوں کرونا کے وجہ سے معاملات زندگی کافی حد تک متاثر ہوئے تھے لیکن اب مرحلہ وار بحالی کی جانب رواں ہیں سعودی اداروں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ سو پیس کا خیال رکھتے ہوئے سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے اپوائنمنٹ لینا پڑتی ہے آپ اپنے اہلی کانا کا اکامہ پرنٹ کرانے کے لیے جوازات کے کسی بھی زیلی آفیس سے اپوائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ بغیرہ سے رجوع کر کے اسے فیس دینے کی اقتعی ضرورت نہیں جوازات سے اپوائنمنٹ کے لیے وزارت داخلہ کے ہوم پیج پر جائیں جہاں ابشر جو انڈویجوال ہے اس کو کلک کر کے وہاں پر آپ اپنی اپوائنمنٹ سیلیک کر سکتے ہیں اور جا کر اپنا کارڈ ریپرنٹ کرا سکتے ہیں بینائی متاثر ہونے پر خاتون نے بکالہ کھول لیا قسم مواش کے لیے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد ہنرمند سعودی خاتون نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر بکالہ کھول لیا خمیس مشہد کے شہر میں رہنے والی باہمد خاتون امی فیصل نے ایم بی سی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صلاحی کڑھائی میں ماہر تھی کافی اٹھ سر تک اپنے ہنر کے ذریعے گھر کے تمام خراجات پورے کرتے رہیں امی فیصل نے مزید کہا کڑھائی کے ہنر سے اپنی چاروں بیٹیوں کو پڑھایا اور انہیں حلال روزی کما کر پروان چڑھایا مگر کچھ عرصہ قبل نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے آرزے کی وجہ سے مجھے کڑھائی کا کام چھوڑنا پڑا کیونکہ بینائی ساتھ نہیں دے رہی تھی ایک بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے روسی فوج کے اہلکاروں کو ویکسین لگانے کی مہم شروع روسی فوج نے بڑے پیمانے پر کرونا وائرس ویکسین کی مہم شروع کر دی ہے روس کے وزیر دفاع سرگیئی شوئیگو نے کہا کہ اس دوران چار لاکھ اہلکاروں کو ویکسین لگائے چاہے گی برطانوی خبرسان ایجنسی رویٹرز کے مطابق روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک دو ہزار پانچ سو سے زیادہ فوجیوں کو ویکسین لگائے چاہے چکی ہے جبکہ اس سال کے آخر تک توقع ہے کہ یہ تعداد اسی ہزار تک پہنچائے کی روس نے روان ہفتے کہا تھا کہ ابتدائی ڈیٹا کے مطابق اس کی تیار کردہ ویکسین سپٹنک فائیو نائنٹی فائی پرسنٹ محصر ہے دیگر بین لوکامی ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے بھی اپنے ٹیسٹوں کے نتائج شائع کی ہیں جن کے مطابق ان کی ویکسین کی افادیت کی شرعہ نوے فیصد یا اس سے زیادہ ہے شمالی علاقے کے قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑ المنجور موسم سرما کی بارشوں کے بعد سواجی ریب کے شمالی علاقے کے پہاڑ المنجور اور اس کے اطراف کے علاقے میں چھائے بادلوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں الوجہ کمیشنری کے جنوب میں واقع پہاڑوں کی چوٹیوں سے گھنے بادلوں کے بگلگیر ہونے پر مشتمل تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شاہ عبدالعزیز باز میلہ کا افتتاہ ہو گیا بارہ دسمبر تک جاری رہے گا ریاض میں شاہ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول تری ولی اشتدادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر سخت حفاظی انتظامات کے تحر شروع ہے میلہ ریاض کے شمالی علاقے ملہم میں مناقض کیا جا رہا ہے جو بارہ دسمبر تک جاری رہے گا سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کے لیے ایوارڈ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی ایس ایف ڈی اے نے بہترین سرکاری کر کر دی ایوارڈ متحدہ عرب امراض سے جیت دیا علاقات اليوم کے مطابق ایس ایف ڈی اے کو بہترین سرکاری عرب ادارات تسلیم کر لیا گیا اخبار ڈرگ آتھارٹی فوڈ کے مطابق پانچ ہزار سے زیادہ سرکاری عرب اداروں نے مذکورہ ایوارڈ کے لیے درخواستیں دی تھی دبئی میں آٹھ روزہ قومی جشن احتیاطی تدابیر کے ساتھ متحدہ عرب امراض کے انچاس میں قومی دن کے حوالے سے دو دسمبر دوہزار ویس کو انچاس ماں قومی جشن ہے منایا جائے گا دبئی نے عظیم الشان منفرد جشن کی تیاریاں مکمل کر لیں آٹھ دن تک قومی دن کی خوشیاں مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ منائی جائیں گی علاقات اليوم کے مطابق دو دبئی میں زبردست ملہ لگایا جائے گا شاپنگ کے رنگہ رنگ پروگرام ہوں گے کرسمرز کو رائیتی پیش کرشیں ملے گی موسیقی کی تقریبات منقد کی جائیں گی خاندانی تفریقے پروگرام ہوں گے یہ تمر آج کا نیوز بلیٹن مزید قمروں کے لئے آپ رات بارہ بزر کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم